ہاں خدا یاں یا بالا ایک کلس یا کلسا و جوگ بانڈ یا اگر نیت تھانڈا اس کھانڈا گئی ہو مکر آشکی نوجوانہ بیٹت بالسد کل گشہ سندستار بنن کوئی تا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کھان راجہ ان کو تو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے لوگ کھان راجہ کو پہلے سے ہی جانتے ہیں سب سے پہلے آپ سے جانیں گے کہ آپ نے یہ اپنا جو آپ کر رہے ہیں کمینٹری کر رہے ہیں کب سے آپ نے یہ شروع کیا اگر آپ ہواوں سے سوال پوچھے گی تو بہتر رہے گا کوچوں سے یا پنڈیٹوں سے یا نو سال سے لگاتار جو ہی میں کام کر کے آئے ہوں اور میں کھان راجہ شاہل مہار کی ایریا میں رہتا ہوں اور میں گریجویٹ ہوں بیگلور میں لیکن مجھے لگا کہ نوجوان جو میدان میں کھیلتا ہے اس کے ساتھ جو بیڈ ہے ان کو ایک زبردست پیغام اور ڈپریشن دور اور گم دور کرنے کا ایک بہترین چیز ہے کہ وہ ہے انٹرٹینمنٹ کی تو کھان راجہ کمیونٹریٹر اور فرسٹ لائیو کیوریجر آپ جمعون کشمیر کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے لئے جانا جاتا ہے اور میرے آنے سے میدان میں جو نوجوان اور لوگوں کو جو مزہ آج سے نو سال پہلے اور ابھی تک آتا ہے صرف کشمیر گازی آباد پیر پنجال سرنکوٹ اور دھیر شاردہ شریف کشتوار دورا بھی میں نے ہی پہلی کمیونٹری کی ہے تو موٹو یہی ہے کہ ہم بھائی چارہ جو کشمیر ہے جو کوئی کھویا ہوا تیس سال سے ہم اس کو دوش نہیں دیتے ہیں دوش تو ہم اپنی آپ کو دیتے ہیں جب دماغ میں زنگ لگ جاتا ہے تو انسان گلتی کر دیتا ہے ورنہ آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے لوگ یا میدانوں میں چھانے والے کھیلنے والے امران ملک نہ بنتے عبدالصمت نہ بنتے آپ اتنے بھی بنتے یا ہمارے پررسول نہ بنتے لیکن ایسے نوجوانوں کی بہت زبردست اعداد ہے لڑکے اور لڑکوں کی جو اس وقت سب سے بڑا کنسورن ہے درگ تو اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں ڈپریشن سے وہ پھر چھلانگے پولوں سے کیوں لگاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے بھولوں کی ایک طاقت ہے جو ان کو کہہ رہا کہ دیکھو مجھے کھلی فضا میں میں آتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فضا دیکھو یہ وادیاں دیکھو یہ میدان دیکھو یہ دور دیکھو یہ پسینہ دیکھو یہ پھر ہاتھوں میں آپ کی محنت کی ٹرافی دیکھو یہ چمپئنز کا ایوار دیکھو یہ کیا کم ہے تو سب سے زیادہ مجھے اس میں یہی پیغام دینے کو ایک عبادت ایک صدقات نظر آتی ہے کہ میں جوانوں کو کہتا ہوں کہ واہی گروہ بھگوان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی اگر کوئی گفت ہے انعیت ہے وہ ہے صحت اپنے صحت سے خیار رکھو اور اس صحت سے خیار رکھنے کا بہترین طریقہ ہے میدان میں آنا چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے کسی بھی کھیل سے بچوں کو ماں باپ کو میل کرانا بہت ہی ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں میں کامیاں بھی ہوتا ہوں آپ کو ناؤ سال ہو گئے اس فیلڈ میں اور ہم نے اس ٹائم آپ کو دیکھا آپ ایک الگ انداز میں کمنٹری کرتے ہیں کیونکہ جو آڈینس بھی ہوتی ہے وہ بھی بور نہیں ہوتی ہے وہ بھی آپ کی اس کمنٹری سے حسرے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے اس وقت جب لوگ آپ کو پیار دیتا ہے لوگ آپ کی کمنٹری کو پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ میں آپ مہم کو آپ کا شکریہ بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سچے دل سے کوئی خدمت والا کام کرتے ہو چاہے آپ ڈاکٹر ہو چاہے آپ جرنرلسٹ ہو چاہے آپ کمیٹیٹ ہو لیکن اس میں ایک لگن ہونی چاہیے کہ خدمتگاری کی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ کچھ دے دو تو میں لفظوں کے زیرے سے اس پسینے سے نہ تھکنے کا کام کروں اور آپ کو میں بتا دوں میں رات کا لائیو کوریش بھی کرتا ہوں حالی میں ابھی دو تین دن کے بعد گنی میں مورے رازق قدل میں ٹورمٹ ہوگا تو یہاں سے سارے لوگ گھر جائیں گے لیکن میں گھر نہیں جاتا ہوں میں دو بجے کھانا کھاتا ہوں اور ایک بات ہے کہ مجھے اس میں آنند بھی آتا ہے نہ جانے کون سی اوجہ کون سی توانہ ہی مجھے ملتی ہے کہ جتنی زیادہ میں کمنٹری کرتا ہوں لگا تا اور بولتا ہوں اس بولنے کے دوران میں چائے اگر پیتا ہوں لیکن روٹی نہیں کھاتا ہوں تاکہ میرا موہ بیزی نہ رہو اور یہ لوگوں کا پیار ہے مجھے آنند آ رہا ہے مجھے سچ مچ لگ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالی سے برابر جرک تعلقات ہے اور مجھے کہتا ہے کہ صبح صبح دوڑو اور جلدی جلدی میدانوں میں آؤ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر کوئی کمنٹیٹر نہیں بن سکتا لیکن اپنی اپنی جگہ آپ کو ایک تو اپنے ساتھ جو خواب ہیں ان کو ڈوننا پڑے گا دوسرے اپنے اندر کے ایکٹر کو کھلا کار کو جگہ دو اور گموں کو بھگا دو کیونکہ میری اس وقت جو آپ میری پوشن دیکھتے ہو میں نے ٹریک سور لگا ہے جس کا کورن ہے کہ میں پہلے گھر گیا تھا یہاں پر بارش ہوئی تھی لیکن میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں بادشاہوں کی طرح جیو چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے لیکن اپنے ساتھ ماں باپ کے سپنوں کو جوڑتے رہو تاکہ ماں باپ جو چاہتا ہے کہ آپ کامیں اب ہو جاؤ آپ کو سماج میں عزت ملے وہی عبادت ہے وہی دین ہے وہی درم ہے وہی واہی گروہ کا کول ہے وہی بھگوان کی جیتا والی کام ہے وہی ہمارے حضرت اللہ کا ارشاد کریم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو اچھا کام کرتے ہو میں بھی اچھا کام کرتا ہوں یہ کام عبادت ہے اور اس کام میں ہم درک نوجوانوں کو میدانوں کی طرف لانے کا کام کریں تمام ارشن باڈی جو اس وقت کام کریں وہ بڑیا کام کریں اور یہ جو لینڈ مارک کرافٹ اینڈ پریویٹ لیمیٹڈ گھازی آباد کے پندیت برادروں کی ایک پہل ہے کہ ہم پندیت بھائیوں کو بھی جوڑیں گے جو ہمارے بغیر کسی اور جگہ زندگی گزاریں لیکن ہمیں ان کے بغیر چارہ نہیں ان کو ہمارے بغیر چارہ نہیں اب سیاست بہت ہو گئی ہے اب میں ہاتھ جوڑ کے اپنے پندیت بھائی اور سکھ بھائیوں کو کہتا ہوں کہ کشمیر آ جاؤ آپ ہمارے بھائی ہو اسی میٹی میں دفن ہوں گے اور اسی میٹی سے ہم سب انسان بنے ہوئے آپ کا بہت شکریہ ہم نے تو دیکھا کہ ہم نے سنا آپ کس طرح کمنٹری کرتے ہیں لیکن ہماری آڈینس بھی سننا چاہتی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں بہت ہی زبردست میش لگا ہو ہے اور سامنے زبردست عمر عالم ہے اور شپین سے آیا ہے ہزاروں لاکھوں کے فین والا عادل کاشو اور بھال دوڑنے کے لیے عمر عالم آئے ہم پر کوکراس کیا بھال لگائی آہ خدا یا یا بھال آئی کلس یو یا کلس آواز جوگ بانڈ یو تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے نو سال اس کام میں دیئے ہیں اور کس طرح انہوں نے کمنٹری کرتے ہوئے آپ نے آپ کا جو ہے یہ اس کام میں جو ہے مائل ہوتے ہیں ملیں گے ایک نئی سپیشل سٹوری کے ساتھ تب تک مجھو اور میری کیمرہ پسند شائب نبی کو آپ مسرور کوئیم کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ماننگ کشمیر